اللہ میری دور تیری طرف ہے چاہے میرے کام مخلوق کے راستے سے بنا یا برہ راست بنا میں ان مخلوق اور محتاجوں کی پلٹن کے پیچھے نہیں چلتا الحمدللہ وقفا و السلام علی عبادہ الذین استفا اما بعد آج ہم نے اللہ کے کرم اس کی توفیق سے چوبیس وان پارا سنا سورت زمار کرکچ سنی تھی اور کچھ آج سنی پھر سورت مومن سنی پھر سورت حامیم سجدہ کا اکثر حصہ سن لیا کل انشاءاللہ پچیس وان پارا بھی ہوگا اور خوش قسمت اور صحیح لوگ اعتقاف میں آئیں گے پھر انشاءاللہ کل شام سے آخری اشرا شروع ہو جائے سارے رمضان کا خلاصہ یہ آخری اشرا ہے اسی میں لعظت القدر ہے اس لیے مساجد نیک لوگوں سے بھر جائیں گے اللہ تعالی رب العالمین ہمیں بھی اس میں حصہ لینے والا بنائے کل کچھ چیزیں رہ گئیں لمبی بات نہیں کرتے ہر سورت کا تھوڑا تھوڑا کچھ چیز بتا دیتے ہیں سورت صحفات کے شروع میں اللہ نے قسمیں کھائی قسم ہے ان فرشدوں کے جو سب بندی میں ہوں مزاجراتِ زجرن اور جو شیطانوں کو جھڑکنے والے ہیں والتالیاتِ ذکرن اللہ کے احکامات کی تلاوت کرتے ہیں اور اُو تک پہنچاتے ہیں اِنَّا اِلَا حُکُمْ لَوَاهِدْ ان جیدوں کی قسم کھانے کے بعد فرمایا تمہارا رب ایک ہی رب ہے قرآنِ کریم میں اللہ تعالی شانہو بادوقات قسم کھاتے ہیں حالکہ رب کی کلام تو سچی ہے اللہ کو کیا دروت ہے قسم کھانے کی ایک عرابی تھے اُسر جب قرآنِ کریم کے آیات سنیں تِسَّمَائِ رِزْقُ کُمْ وَمَا تُوَادُونَ فَوَرَبِّ السَّمَائِ وَالْأَرْضِ اِنَّهُ لَحَقْ مِسْلَا عَنَّكُمْ تَنْتِقُونَ اللہ آپ کو کس نے نراز کر دیا اے میرے رب آپ اتنی قسمیں کھا رہے ہیں وہ کون سا بدبخت ہے جو آپ کی بات نہیں مانتا محققین علماء فرماتے ہیں اصل میں اللہ کو بندوں سے شفقت بہت ہے ساری دنیا کی مائیں مل جائیں جو اپنے بچے سے پیار کرتی ہیں اس سے زیادہ اللہ کو اپنے بندوں سے پیار ہے دیکھ لیں یہ ندام چلایا نبی کے لہو کا قطرہ ساری قینات سے قیمتی ہے انبیاء شہید ہوئے پھر بھی اللہ محلت دیتے رہے کہ توبہ کرلو صدا کی آگ میں نہ جلو اس لئے رب العالمین قسم کھاتے ہیں یہ قسم شفقت کی وجہ سے ہے تاکہ میرے بندے میری بات میں ذرا بھی شک نہ کریں اور میرے دردناک عذاب سے بچ جائیں سات جگہ قرآن کریم میں اللہ نے اپنی ذات کی قسم کھائی ہے انبیاء میں صرف رسول پاک کی ذات پاک کی قسم کھائی کیونکہ مخلوقات میں آپ سے زیادہ اللہ کو کوئی پیارہ نہیں لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ فِي سَكْرَتِهِمْ يَا مَاهُونَ یہ اللہ تعالی کثیر و نفع چیزوں کی قسم کھاتے ہیں یہ ایسی چیزیں جو قدرت کی بڑی شاہکار ہیں اللہ کی قدرت اور مخلوقات میں آدمی غور کرے اللہ پاک کی نشانیاں پہچان سکتا ہے اس لئے اللہ نے قسم کھائی ہم بھی دیکھتے ہیں اپنے محاورے میں مدعی گواہ لاتا ہے اگر گواہ نہیں ہے تو پھر مدع لے آخری بات ہے وہ کہتا ہے میاں تم قسم دے دو تو قسم یہ بات کو چکانے کے لئے اٹل فیصلہ کرنا ہے اللہ کی قسم کے بعد کوئی گنجائش نہیں رائے سکتی انسان کی کہ انسان پھر بھی اگر مو موڑے اللہ کا دردناک عذاب تائے اگلی بات اللہ نے سورت میں یہ فرمائی جنتیوں کا رزق جو ہے وہ معلوم ہوگا یعنی یقینی اور قطی ہے فلان ٹیم جنتی جو کھائیں گے فواقیہ پھل یا اور چیزیں لذت کے طور پر کھائیں گے بھوک نہیں ہوگی بھوک سے کلفت ہے لیکن لذت ہوگی مزہ آئے گا کھانے میں اور پینے میں اور پھل کو کھایا بھی دیادہ تھا لذت کے لئے جاتا ہے فرمایا غیر متناہی قسم کے پھل ہوں گے ایک پھل میں بیچ زیکے چاہے ایک پھل میں سو زیکے چاہے وہ اللہ عطا کریں گے شراب تہور ہوگی لدتل لشاربین سراپا لذت ہوگی لغول انفیا ولو منہا ینزفو ناس دماغ میں خرابی آگی نہ پیٹویں شراب تہور ہوگی بیویاں کاثرات و طرف کان نہ ہن نہ بید و مقنون بیویاں اللہ نے جنت کی بنائی ہیں ہوریں وہ مشکر کستوری سے اللہ نے بنائی ہیں وہ لطفے سے اللہ نے نہیں بنائی فرمایا آنکھیں جھکانے والی ہوں گی حیاء کی وجہ سے یا یہ مطلب آئے کہ جب خاند ان کو دیکھے گا اس کی آنکھیں جھک جائے گی اور جگہ جائیں گی نہیں اتنا حسن ہوگا ستر لباس پہنے ہوئے ہیں دل نظر آ رہا ہے چہرے کی چمک کپڑوں پر کپڑوں کی چمک چہرے پر ہے ایک بال کے گچھا گر جائے ساری کعنات خشبو سے مؤتر ہو جائے انگلی کا پورا زہر کرے ساری کعنات جگ بگا اٹھے بحر القہل بحریاو کی انوس میں تھوک ڈالے میٹھیں شہد کی طرح بن جائیں اللہ نے ایسی پیاری بیویاں رکھی ہیں اور دنیا میں یہ خواتین جو ایمان پر مر گئی اللہ ان سے بھی ہزاروں گناہ زیادہ حسن عطا کریں گے یہ نعمتیں اللہ نے بیان کی آگے ابراہیم علیہ السلام کا قصہ بیان کیا جو خواب دیکھا اپنے لخت جگر کو زیبا کر رہے ہیں بیٹے سے پوچھا کیا رائے ہے فرمائے افعلماتو مرسطہ جدونی انشاءاللہ ہمیں نصابرین انہا دالہو البلاء المبین یہ چھوٹا امتحان نہیں تھا اپنے نیک بیٹے لخت جگر کو زیبا کر رہے ہیں ساری کہنا چیخ رہی ہے کہ ابراہیم پر کتنا بڑا امتحان آیا اللہ کہہ رہے ہیں بلاء المبین بڑا سخت امتحان تھا ابراہیم کا قصدق تر رؤیہ جو خواب میں دیکھا کر کے دکھا دیا سلام علیہ ابراہیم رہتی دنیا تک ابراہیم پر سلامتی رہے گی بچے کی قربانی دی اسے ہٹا کر ہم نے دمبے کو زیبا کیا اس لئے اللہ نے فرشتے سے کہا کہ حکم جاری کرو اعلان کیا قیامت تک سہل سمندر کے ذرات کی طرح ابراہیم کی ذریعت کو بڑھائیں گے اے ابراہیم قربانی کی ہر لین میں آپ کامیاب ہوگے آج کے بعد نبوت کی لین تیری اولاد میں چلے گی علیہ السلام بھیجے گئے قوم جو ہیں وہ بالبت کی پوجہ کرتی تھی بالبت بادشاہ تھا اخی اب اس کی بیوی ہے ابزیل تھی یا ابزیاجیل تھی مشرقہ تھی بت بنائے ہوئے تھے اور بالبت کے ساتھ نبی بنائے ہوئے تھے یہ بالبت کے نبی ہیں چار سو کے قریب حضرت علیہ السلام نے اپنی قربانی پیش کی اور انہوں نے چار سو جو اس کے نبی تھے قربانی پیش کی ان کی قربانی ویسے پڑی رہی اور حضرت علیہ السلام کی قربانی کو آگ نے جلایا قبول ہوئی بعد میں شہید کرنے کی کوشش کی بادشاہ نے اور اس کی بیوی نے علیہ السلام دوسرے علاقے میں چلے گئے تو باہر کیا ہے یہ بال بھت تھا فرمایا تم اللہ کو چھوڑ کر ان بھتو کی پوجہ کرتے ہو اللہ احسن الخالقین ہے اللہ کے سامنے جھکو حضرت عیوب علیہ السلام کا قصہ آپ سن چکے ہیں اس میں ایک بات یہ ہے کہ شیطان آیا اسے یہ کہا کہ میں علاج کروں گا عیوب ٹھیک ہو جائیں گے لیکن اس کا حدیعہ یہ ہے یہ کہہ دینا کہ اس نے ٹھیک کیا انہ فرمایا کہ میں ٹھیک ہو گیا تو تجھے ساو کمچیاں میں ماروں گا تو نے شیطان کی بات کیوں سنی اپنی بیوی سے کہا اللہ نے چشمہ جاری کیا اس میں نہائی پانی پیا تیس تیس سال کی جوانی اللہ نے دی سات بیٹے پہلے فوت ہوئے اللہ نے وہ واپس کر دی سات اور دی بعد روایات میں ستائیس بیٹے اللہ نے دی اب وہ قسم بھی پوری کرنی تھی کہ ساو کمچیاں یا سیکھے تجھے ماروں گا اللہ نے فرمایا اس بیچاری سے غلطی ہو گئی تو یوں لے کر لو مٹھا لے لو سیکھوں کا پتلی سی لکڑی کا جیسے ہم جھارو دیتے ہیں اس کے ساتھ کٹھا کر کے یوں مار دو تاکہ تمہاری قسم پوری ہو جائے خود زگسن خود زگسن خود بیعت کا زگسن اپنے ہاتھ میں مٹھی لے لیں سیکھے لے لیں مار لیں تو یہ اللہ نے رب العالمین نے فرمایا ہمارے ایوب بھی بہترین بندے تھے سبر کے کمال کو پہنچے اگر یونو سال اسلام کا قصہ آپ سن چکے ہیں آخر میں جب مچھلی نے نکالا تو جسم کے چمڑا مرگی کے بچے کی طرح ہو چکا اندر تپش میں رہ کر مچھلی کے پیٹ میں اللہ نے درخت اگایا اور وہ درخت کس کا تھا قدو کی بیل ہوتی ہے لیکن اللہ نے اپنی قبال قدرت کے ساتھ امبت نشجر امبت یقت تین اللہ نے قدو کا درخت ہے جتنے بھی نبات ہیں ان نبات میں اللہ نے حص رکھی ہے لیکن سب سے زیادہ حص اللہ نے قدو کی بیل میں رکھی ہے صاحب صدرہ نے یہی کہا کہ نبات میں شعور ہے لیکن سب سے بڑا شعور اللہ نے قدو کی بیل میں اور یہ ہے بھی مبارک جید اللہ کے نبی کو قدو پسند تھا اس میں بڑی رحمت ہے بڑی شفا ہے قدو میں اس صورت کے آخر میں سبحان رب رب العزت ام یصفون و سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین فرمائے جو مجلس کے آخر میں پڑھ لے گا جو بڑی میزان ہوگی اس کے پلے میں اس کا عجر دولا جائے گا قیامت کے دی اس لئے اس کو دعا کے آخر میں پڑھ نا چاہیے اپنی دعا مانگیں وہ پڑھ لیں مجلس سے اٹھے اسے پڑھ لیں آگے صورت سات حروف مقدہات میں سے ہے اس میں یہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ اللہ صلی اللہ جہل نے کہا ایک نہیں دس باتیں ماننے کو تیار ہے فرمائے لا الہ اللہ اجال الالہ تا الہ واحد انہاد لشیع اجاب سارے خدا کی جگہ ایک خدا کام کرتا یہ بڑے تحجب کی جید ہے محمد کی نعوذ باللہ کوئی اور مقصد ہے فرمائے اپنی چادریں جھاڑتے ہوئے بڑی بڑی جماعتیں گدری ہیں ان میں فیراؤن کو ذل اوتاد کہا بعد انہیں کہا اوتاد کے مانے بڑے محلات ہیں اور بعد انہیں کہا چت لٹا دیتا تھا ہاتھ پاؤں میں میخیں بڑی بڑی ٹھونس دیتا تھا اور اوپر سام پر بچھوچے اور چھوڑتا تھا فرمایا جب اللہ کا عذاب آیا تو ملیا میٹ کر کے رکھ دیا فرمایا بڑی بڑی جماعتوں کو ہم نے صفحہ ہستی سے مٹا دیا تم کون تھے باقی مولی ہو تمہاری کیا حیثیت آگے حضرت دعود علیہ السلام کا اللہ نے ذکر کیا کمالات ان کے بیان کیے اور ایک بات یہ تھی حضرت دعود علیہ السلام کے موہ سے نکل گیا ہمارے گھر میں ایک لما بھی ایسا نہیں کہ ہمارے گھر کا کوئی فرد اللہ کو یاد نہ کر بس بیٹھے تھے عبادت کر رہے تھے دو آدمی آئے دیوار پھلانک کر اندر آئے اور ایک نے کہا جی دیکھ لیجی اس کی 99 دمبیہ ہیں اور میری ایک دمبی ہے اور وَعَزَّنِ فِي الْخِتَاب کَالَا َقْفَلْنِ اَقْفِلْنِ یہ بھی مجھے دے دو اور مجھے بات میں دباتا ہے گویا کہ میری سا ہو جائے اس وقت حضرت دعود علیہ السلام نے کہا یہ ظلم کرتا ہے اکثر شوراکات تجارت میں ایسے کرتا یہ پاتھ نہیں کرتا دکان دار بڑی یاریاں ہوتی آپس میں اور پھر آپس میں گلے پھارت دوسرے فرمایا کم لوگ ہیں شراکت میں صحیح چلے ورنہ شراکت میں بڑا مسئلہ بن جاتا ہے اس لئے کاروباری لوگوں کو انجیدوں کو انجیدوں کے بارے میں بڑا خیال رکھنا چاہیے تیانتداری ہو تاکہ جب جدائی ہو تو لڑائیاں نہ ہو خیال آیا دو باتیں کہ جیسے ظالم اور بظلم کو دونوں آنکھوں سے دیکھنا چاہیے تھا میں نے نہیں دیکھا یا یہ ہے کہ میں نے مدائی کی بات سنی مدالے کی نہیں سنی یا یہ خیال آیا کہ میں تو دنیاوی کام میں مشہول ہو گیا اور میں اللہ کو یاد نہیں کر سکا سجدے میں روتے ہوئے گر گئے فرما ہمارے پیارے بندے تھے مالک کی طرف وجود کیا ہم نے ان کی لغدش خلاف اولہ کام کو ہم نے معاف کر دیا ان کے بیٹے سلیمان علیہ السلام گئے گھوڑے تھے اسطبل پھر فرمایا ردوہ علیہ ان گھوڑوں کو میری طرف لاؤ وہ لائے فرمایا ان کو زیبہ کر دو ان کے ہاں گھوڑے کی قربانی جائز سارے کے سارے ردوہ علیہ سارے گھوڑے لاؤ سب کو زیبہ کر دیا گھر والیاں کافی تھیں وہاں گئے آج میں ساری بیویوں سے ملوگا اور وضیفہ زوجیت پورا کروں گا ہر ایک سے بیٹا پیدا ہوگا مجاہد بنے گا انشاءاللہ کہنا بھول گئے اللہ کی شان کسی بیوی کو حمل نہ ہوا ایک کو حمل ہوا تو آدھے دھڑ کا بچہ پیدا ہوا نوکرانی نے وہ کرسی پر آ کر رکھ دیا سجدے میں گر گئے کہتے کہ اتنے روئے کہ زمین بھی رونے لگی اے اللہ میں نے تجھے یاد نہ کیا یہ کیا کیا پھر فرمائے میرے اللہ میری غلطی بھی معاف کر اے میرے اللہ ایسی بادشاہ دے کہ کسی کو نہ دی ہو اللہ نے ہوا مسخر کر دی پرندے مسخر کر دی کائنات پوری میں اولاد آدم میں ایشی بادشاہ کسی کو نہ ملی جیسی اللہ نے سلمان علی اسلام کو چالیس سال دی یہ دکھر کر آگے ہم نے صورت زمر سنی زمر کے معنی ہوتی ہیں جماعت کے جنتی جماعت بھی بڑے گروہ گروہ بن کے جہنم میں بھی جائیں گے جنت پہ بھی جائیں گے فرشتے پوچھیں گے جہنمیوں سے تمہارے پات کوئی ڈرانے والے نہیں آئے تھے لیکن ہم نے ان کا استہدہ کیا تھٹھا کیا اس لئے فرمایا داخل ہو جا ہمیشہ کے لئے آگ بھی اور دوسرے جو ایمان والے ہیں ان کے لئے دروازے کھلوں گے استقبال ہوگا سلام علیکم طب فدغلو خالدی تو یہ گروہ درگرو جنت میں اور گروہ درگرو جہنم میں داخل ہونا کا بیان ہے اس لئے سورة زمر کہتے ہیں اس میں ایک بات اللہ نے یہ بتائی کہ ایمان والے قرآن کی تلاوت کیسے کرتے ہیں ان کے راؤنگ ٹیک کھڑے ہو جاتے ہیں اللہ کی کتاب پڑھتے ہیں جس کے مدامین ملتے جلتے ہیں مسانی بار بار دہرائے گئے ایمان والوں کے راؤنگ ٹیک کھڑے ہو جاتے پھر جب رحمت کی آیات پڑھتے ہیں پھر نرمی آ جاتی ہے اور امید ان کی بن جاتی ہے اللہ ہمیں بھی ایسا قرآن پڑھنے والا بنا آج کے اس میں جو پڑھا اس میں ایک یہ تھی کفار دراتے تھے اور دھمکاتے تھے اللہ نے فرما علیہ یہ ایک بات اہام سنیں دیان سے سنیں سنے والے سن رہے ہیں دیکھو فرما لوگ تمہیں درائیں گے دین پر چلو تمہاری ملادمت ختم کر دیں گے اور جناب یہ تمہارے افسر تمہیں کہہ رہے ہیں اتنے رشوت دے دو اتنا ہوگا کام کر رہے ہیں فرما مات ڈرو اللہ سے ڈرو حرام کام نہ کرو یہاں ایک دروازہ چھوٹے گا اللہ بیس دروازے اور کھول دیں اس لئے ڈر کے کسی سے حرام کاموں میں نہ لگو آگے اللہ نے رب العالمین نیند کا نظام بتایا اللہ دو موقع پر روح قبض کرتے اللہ یتوف لانف ہینا موت ہا وَالَّتِ لَمْ تَمُتْ فِي مَنَا مِهَا فَيُمْسِقُ اللَّتِ قَذَا عَلَيْهِ الْمَوتِ عَلَيْهَا وَيُرْسَ الْأُخْرَى الْعَجَ عَلِمْ مُسَمْمَا ہماری روح نکلتی ہے جب موت آئی روح نکلی روح نے دونوں کام ہمارے جسم نے دونوں کام کرنا چھوڑ دیا نہ سنتا ہے نہ خون حرکت کرتا ہے نہ نب چلتی نیند میں بھی روح نکلتی ہے لیکن ایک شمہ شوا روح کی رہ جاتی ہے انسان کے جسم سے کنیکشن آدمی جو دیکھ رہا ہے نیند میں صحیح نہیں دیکھتا اور جو سن رہا ہے وہ صحیح نہیں سنتا نیند جو ہے لیکن اس کا نبز بھی چل رہی ہے سانس بھی چل رہا ہے اب سونے والے پر جو حال آرہا ہے حالا کہ دیکھ نہیں سکتا سن نہیں سکتا لیکن نبز چل رہی ہے روح چل رہی ہے اس موقع پر بھیانک خواب دیکھتا ہے رونگ ٹک کھڑے ہو جاتے ہیں پاس والے کو نہیں پتا یہ اٹھا اس نے کہا میں الجزیر میں گیا ٹیونس میں گیا فلان جگہ گیا اور میں نے ساری دنیا کا چکر لگایا کہ تو تو یہیں سوئے پڑا تھا کہ نہیں روح کی پرواز بڑی تیز ہوتی فلان فلان جگہ گیا بھیانک چیزیں دیکھی سمندر دیکھے بڑے بڑے اجدہا دیکھے بڑے بڑے جنات دیکھے لیکن پاس والے کو پتا نہیں لگ رہا فرمایا جہاں نیند میں جو چیزیں دیکھ رہا ہے پاس والے کو پتا نہیں لگ رہا جب موت کا وقت آئے گا روح دونوں کام کرنا چھوڑ دے گی قبر میں جو ہو رہا ہے تمہیں کیا پتا کیا ہو رہا ہے وہ تمہیں نہیں پتا یہاں بستی ملوک میں ایک نوجوان تھا چند سال پہلے کی بات اس نے خواب دیکھا کہ مجھے سامپ نے ڈنگ مار لی ڈر کے اٹھ کے بیٹھ گئے ماں نے کہا بیٹا کیا ہو گیا انہوں نے کہا اماں مجھے سامپ نے ڈنگ مارا کہ کس میں کہ نیند میں کہ کوئی بات نہیں خوابی ہے کہنے لگا نہیں میری طبیعت گھبر آ رہی ماں نے تسلی دی لیکن اس پر پندران دن اثر رہا طبیعت میں قرار نہیں ایک دن اسی باول پر روڈ میں مغرب کے بعد گاڑی چلا رہا پندرہ جنگدریہ مہینہ دیکھا ایک سامپ پڑا ہے سڑک پر اس نے اس انداز کے گاڑی چلائی کہ ویل کے ساتھ اس کو کچل دوں پھر نیچے اترا دیکھا سامپ نہیں آئی ادھر بھی گاڑی والے آگئے دوسری بھی آگئے کیا بات ہے کہ ایسے سامپ تھا اور نظر نہیں آ رہا انہوں نے کہا یہ کھیت ہے کھیت پہ بھاگ گیا ہوگا اللہ کی شان دوبارہ گاڑی میں بیٹھا سلنسر سے یا کہاں سے وہ اندر داخل ہوا اور جو ہی اس نے باؤں جہاں رکھا ٹک اس نے ڈنگ مارا بس حیبت پہلے بھی تھی باہر نکلا الٹی آئی وہی مر گئے تو بہت دفعہ خواب ایسے ہوتے ہیں اس قسم کے خواب سچے خواب ہوتے ہیں ڈرانے ہوں یا رحمت اور بشڑا ہوں اس لئے یہ بھی اللہ سے دعا مانگنا چاہیے فاقیدہ روضی پر اللہ نیک اور اچھے خواب دکھا دے تو آگے اللہ تعالیٰ شانہوں نے یہ فرمایا ہے بات صحابہ آئے کہا یا رسول اللہ بعد لوگ آئے کہا یا رسول اللہ ہم نے ظلم پڑے کیے قتل کیے ہیں زینا کیے ہیں ہم کیسے مسلمان ہو سکتے ہیں اس پر یہ آیات اترین کہ جب اللہ شرک اور کفر کو معاف کر دیتے ہیں تو کون سے گناہ ہے جو معاف نہ کرے میری رحمت سے نہ امید نہ ہو اس آیت میں دس تاقیدیں ہیں دس تاقیدیں سمجھانے کی ہیں مشکل باتیں ہیں گویا دس دفعہ اللہ یہ کہہ رہا ہے میں غفور اور رحیم ہوں اس لئے اللہ کے نبی نے فرمایا یہ آیات شریفہ مجھے سارے قرآن میں سب سے زیادہ پیاری ہے یہ آیت شریفہ قل یا عبادی اللہ ذین اصرفوا لا انفس لا تکنا تو میں رحمت اللہ ان اللہ یغفر زنوب جمعیہ انہو ہوا الغفور الرحیم بات صحابہ کہتے ہیں کہ نبی عبادی انی انالغفور الرحیم یہ رحمت کیا آیت نبی اے نبی خبر دے عبادی انی انالغفور الرحیم میرے گناہگار بند حضرت علی فرماتے تھے قرآن میں تین لاکھ سے زیادہ حروف ہیں میں قربان یوں اس یا پر نبی عبادی کیا کہ میرے بندے اللہ کہہ رہے ہیں حالکہ ہم گناہگار ہیں پھر بھی بالک کہہ رہا ہے میرے بندے تم نہ امید نہ ہو میں بخشنے والا ہوں اور بات صحابہ کہتے ہیں یہ آیت یہ رحمت کی بڑی آیت آگے ہم نے سورت مومن پڑھی سورت مومن میں شروع میں آ رہا ہے غافر زم قابل توب شدید لقاب زیت لا الہ 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 المسید ثابت بنانی تابع ہے جہاں بھی جاتے دو رکعات پڑھتے پڑھتے اڈے پڑھ گئے ہیں وہاں پڑھیں گے خالہ کے گھر گئے ہیں وہاں پڑھیں گے دکان پڑھ گئے ہیں وہاں پڑھیں گے کائنات میں نماز اسے محبوب یہ مرنے کے بعد لوگوں نے دیکھا لاہد کی ایٹ گیری تو ثابت قبر میں نماز پڑھ رہے ہیں حضرت انس کے مایانات شاگل تھے مصب ابن زبیر کے ساتھ ایک باغ میں گئے یہی آیتیں پڑھیں ایک خچر والا سامنے نظر آیا سفید یمنی کپڑے پہنے وہاں انہیں کہا اے بخشنے والے بخش دے توبہ کرنے والے اہندہ میں گناہ نہیں کروں گا اے بڑی قدرت والے تیری پکڑ بھی سخت ہے تیری داد و دہش بھی بہت ہے یہ آیتیں پڑھو ثابت کہتے ہیں میں دوبارہ اس کو دیکھنے گیا مجھے نہیں ملا حضرت عمر نے پوچھا شام کا فلا آدمی کیوں نہیں آرہا انہوں نے کہا وہ شراب میں مبتلا ہوگیا تو سیدنا عمر ابن خطاب نے فرمایا میرا یہ خط لے جاؤ یہی آیات لکھ کر بھیجی فرمایا اس وقت دینا شراب کا شدید العقاب خدا کی پکڑ بڑی سخت انہوں اللہ کی داد و دہش بہت نہ امید نہ ہو فرمایا عمر کو خوش قبری سنا دینا میں نے توبہ کر حضرت عمر کے پاس آیا تو حضرت عمر نے فرمایا شیطان کے بھائی نہ بنا کرو کہ کوئی گناہ گار ہے تو اسے دھکہ دے کر اور کوئی میں نہ ڈالو اس لئے نرمی سے سمجھاؤ تا کہ وہ گناہ سے باد آجا آگے اللہ تعالیٰ نے اسی صورت کے شروع میں فرمایا کہ سب سے زیادہ مومنین کے خیر خواہ وہ فرشتے ہیں اللہ کے فرشتے عرش الہی کے فرشتے اور اس کے ارد گرد لاکھوں صفے ہیں ہر صف میں لاکھوں فرشتے انہیں کرو بی کہتے ہیں یا کرو بیان کہتے ہیں یہ سارے کے سارے مومنین کے لئے دعا مانگ رہے ہیں جنہوں نے خاص کر توبہ کی آخرت کے عذاب سے بھی بچا مترف شخیر کہتے ہیں کائنات میں سب سے زیادہ انسانوں کے خیرقہ فرشتے اللہ کے عرش کے فرشتے بھی ہماری توبہ پر خوش ہو رہے ہیں اور الکا کر رہے ہیں کہ توبہ کر لے توبہ آگے رجل مومن کا قصہ ہے میں دو چار لفظ اس میں ارز کر دیتا ہوں اس کا نام بعدوں نے ہزدیل بتایا اور بعدوں نے شمہان یہ فیراؤن کا چچہ زاد بھائی ہے جب موسیٰ علیہ سلام کے ورنٹ گرفتاری نکلے تو اس پر یہ پیچھے کھڑا ہوا دربار میں دربار کے اندر اس نے ایک زوردار تقریر کی قرآن کریم میں پچیس آیات آئی ہیں اس کے بارے میں رجل آل مومن کمال کی تقریر ہے اس کی پارلیمنٹ کے اندر اور اس نے کہا موسیٰ علیہ سلام کی بات مان لو خیر خواہی ہے تم نے سمجھا تھا کہ یوسف علیہ سلام کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا کیا تم پہلے قوموں کے حالات تمہارے سامنے نہیں ہیں آئے میری قوم بات کو مان لو ورنہ اللہ کی پکر بڑی سخت ہے ایک ساری تقریر کی آخر میں انہوں نے ارادہ کیا کہ اس کو پکڑ کر قتل کریں سکھا سا اذکرو سا تذکرو نا ما اقول لکو ان کریم میری یہ باتیں یاد کرو گے افق بدو امر اللہ ان اللہ بصیر بلی بات بس میں نے تمہیں سمجھا دیا اب یہ چھپ گئے اللہ کی شان نکل گئے اور وہ تلاش کرتے رہے بعد بھی موسیٰ کے ساتھ مل گئے فیرونی تو غرق ہو گئے اللہ نے نجات دی ہے بڑے کمال درجے کے رجل مومن تھے فرمایا کہ یہ نہیں درے کہ موت آتی ہے تو آ جائے لیکن پورے ظالموں کی دربار میں انہوں نے اللہ حقیقی بریائی کی وحدانیت کی انبیاء کی تاریخ کو بیان کی اسی وجہ سے اس صورت کو بھی کہتے صورت مومن رجل آل مومن کا اس میں ذکر آگے ہم نے حامین سجدہ سنی پیارے نبی اکیلے نماز پڑھ رہی تھا میں انشاءاللہ دو چار منٹ میں پیارے نبی صلی اللہ صلی اللہ آپ حرم شریف میں اکیلے بیٹھے اتبا بن ربیہ نے ساتھیوں کہ کہ آج محمد اکیلے بیٹھے میں بات کرلوں کہ آئے کہنے لگے محمد ہمارا تمہارا ایسے جگڑا چل رہا ہے میں ایک چیت پیش کرتا ہوں تم سوچ اگر تم سردار بننا چاہتے ہو تو سرداری دینے چاہتے ہیں اور بادشاہ بننا چاہتے ہو سب ودنا کا بادشاہ بنا دیتے کوئی لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہو حسین لڑکی سے کر دیں گے مال چاہتے ہو تو سب سے بڑا مال دار آپ کو بنا دیں گے اور اگر آپ پر جنات کا اور آسیب کا اثر ہے تو اس کا علاج کراتے ہیں آپ نے فرمائے کہلی بات کہ آپ نے ہاں میم سجدہ شروع یہ دعوت تھی نبی کی اس نے پیچھے ہاتھ رکھا ہوا اور سن رہا ہے اس نے آپ کے مو پر ہاتھ دیا کیونکہ آ رہا ہے خدا کا عذاب تمہارے اوپر نہ آئے کام پڑے لگا پھر اٹھا چپ کر کے چلا گیا انہوں نے کہا اے ابو الولید کیسے آئے کہ لگے بات سنو کلام ایسی سنی ہے خدا کی قسم نہ شاعر آئے نہ جادو آئے بلا درجے کی کلام آئے کلام انسانی بس میں نہیں اور اگر محمد شکست کھا گئے ہمارا مطلوب پورا ہو جائے گا اگر غالب آگئے تو ہمارے آدمی غالب آئے گا وہ کہنے لگے قریش کہ کمال کی بات ہے آپ متاثر ہو گئے آپ پر بھی محمد کی کلام نے جادو کر دی رجل آل مومن کا اللہ تا عطبہ بن ربیہ کا اللہ نے اس جگہ میں ذکر کی آگئے اللہ نے زمین و آسمان کی تخلیق کا کیا چھے دن میں بنائے چاہتا ایک سیکنڈ میں بنا دے مالک کی حکم تے اتوار اور سنوار اللہ نے زمین بنائے زمین کا مادہ پہلے بنایا پھر آسمان کا مادہ ترتیب یہ دو دن میں اللہ نے زمین بنائی اتوار سنوار منگل کے دن اللہ نے سارے پہار اور مادنیات بنائی اور بدھ کے دن میں جتنے نہرے ہیں اور درخت ہیں جتنے نباتات ہیں کہنات میں اور درند ہیں یہ بنائے اس لئے اللہ نے رب العالمین نے یہ بنائے چار دن یہ اور آگے جمعے کے دن میں سارے کہ کشان عرب آتارے سور چان ستارے سب کو اللہ نے فیصلہ کیا اور جمعے کی آخری گھری میں آدم کو پیدا کیا جنت کے اندر اور وہ اللہ نے پروان چڑھا کے اور جہاں سارے فرشتوں کو جھکایا ابلیس ان میں رہتا تھا سجدہ نہیں کیا اور وہیں اللہ نے دھدکار تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے اسی طرح چھے دن میں یہ نظام پیدا کیا اپنی کمال قدرت اب یہ آگے اختلاف ہے کہ چھے دن دنیا کے ہیں یا چھے دن اللہ کے ہیں اللہ کے چھے دن ہے تو وہاں کا ایک دن ایک ہزار سال کے برابر ہے وہ اچھے ہزار سال میں اللہ نے ایک قینات بنائی تو باہر کیف اللہ نے اپنی کمال قدرت کے ساتھ بنائی آگے اللہ نے الہاد کو بیان کیا اور یہ کہا یہ قرآن کریم کہ قرآن کی حفاظت کا ہم نے ذمہ لیا نہ اس کے زہر میں کوئی حملہ کرے گا نہ باطن میں قرآن کی الفاظ بدل دے قرآن کی آیات نکال دے ایڑی چوٹی کا زور لگا دے انگریز انہیں کتنے سیکر ہزار قرآن جلائے لیکن قرآن بڑھتا رہا قرآن ختم نہیں ہوگی یہ ہے کہ قرآن میں زہری تبدیلی نہیں مانوی تبدیلی اس کو کہتا ہے الہاد اور زندقہ قبر میو کترچی بناتے ہیں اس کو لاحد کہتے ہیں یعنی مانے اپنے نام لینا قرآن کا اور مانے اپنے بنانا مثلا کہ اللہ رسول کے معنی ہے سنٹرل گورنمنٹ کی بات ماننا یہ پرویز کہتا ہے اب کبھی سنا اپنے عطی اللہ بانو جدہ مانے میں انگریز تھا کہ ان کی بات بانو جتنا ہی جنت کا لکھر آرہا ہے یہ انگریز کی لڑکی ہے یہ معنی سنا اپنے کبھی سلاعت کے معنی کہ تحروں کے سلوائن آپ چلیں پھریں دفتر جائیں تجارت کے لئے آئیں جائیں یہ سلاعت ہے کبھی سنا سلاعت کے معنی سلاعت کے معنی زکاعت کے معنی ہے کہ نحاد ہو یا کرو یہ سال کے بعد آپ زکاعت دیتے یہ تلو اسلام ان کا رسالہ نکلتا ہے وہاں یہ لوگوں کو گمرہ کرتے ہیں نام لیتے ہیں یہ کہتے حج کا مقصد ہے عالمی کانفرنس کرنا تو اس قسم کے گمرہوں کی چیزیں یہ پیدا کرتے ہیں کہ قرآن کے لفظ لیے معنی اپنا کرتے ہیں اس لیے ان سے بچنا چاہیے اللہ پاک ہمیں سچے علماء سچے قرآن کے دامن کو پکلنے والا بنائے اہل سنت والجماعت پر ہمارا خاتمہ فرمائے اللہ دین پر جمن والا فرمائے اسی کے اندر اللہ نے آخر میں فرمایا سب سے زیادہ حسین بات یہ ہے کہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلاؤ بیوی کو بلارے ہیں کسی کو بلارے ہیں کہنات میں اس سے زیادہ حسین بات کوئی نہیں اور بلاتے ہوئے بعد اب انتہان آئے گا اللہ فرمارے ہیں برائی کا جواب برائی سے نہ دینا ہاؤسلے سے چل اس لئے بہت سے لوگ خبتی آئیں گے بعض مباسہ کریں گے جرہ کریں گے تم اپنے حسن صلوق کو نہ چھوڑنا وہ ہدایت پر آئے یا نہ آئے اللہ تعالیٰ اپنے احکامات پر چلنے والا بنائے پاک نبی صلی اللہ اللہ کی زندگی یہ جنادہ ہے ساتھی دعا کے بعد آگے پہلی صف میں آ جائیں گے اندر پہلی صف اللہ صلی اللہ سیدنا محمد وعلا سیدنا محمد وبارک وستر اللہ ہماری غلطیاں معاف کر ہمارے گناہ معاف کر جب بھی وقت مکررہ پیاری موت عطا کر یا اللہ زلت کی موت سے بچانا حسن خاتمہ عد پر موت دینا اے اللہ یہ ہم نے جو تراویان میرے مولا آج جو ہیں بیسویں دن کی پڑی ہیں اے اللہ یہ تراویان سب قبول فرماؤ یا رحم الراحمین ساری افطاری کی دعائیں قبول کر ساری تلاوتیں قبول کر ہماری زندگی کو پھیر دیر اپنا قرب عطا فرماؤ اور نبی کریم صلی اللہ سمجھی عالی درجے کی محبت عطا کر صاحب صحابہ اکرام تابین اور اہل بیت کے لڑ اور دامن کو پکڑنے والا بنا اللہ میری دور تیری طرف ہے چاہے میرے کام مخلوق کے راستے سے بنا یا برہ راست بنا میں مخلوق اور محتاجوں کی پلٹن کے پیچھے نہیں جلتا